سلام علیکم تمام دیکھنے سننے والوں کو آپ کے بھائی رانا ادنان بٹی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کی طرف سے محبتوں بڑا سلام امید کرتا ہوں میرے تمام دیکھنے سننے والے خیر و افیت سے ہوں گے آج آپ کا بھائی نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہے امید کرتا ہوں میرے تمام دیکھنے سننے والوں کو میرا آج کا ٹاپک پسند آئے گا آج جو ویڈیو دینے جا رہا ہوں یہ قانون سے اسلام سے اور یہ جو لوگ جو ہے لاب میریج کرتے ہیں ان سے ریلیٹڈ ہے بڑا اہم موضوع اگر کوئی نکاح پہ نکاح کر لیتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے قانون کیا کہتا ہے اور تازیرات پاکستان کے تحت کون سی دفعہ لگے گی اور کتنی سزا ہوگی اگر کوئی جانتے ہوئے چاہے کوئی مرد ہے یا عورت ہے کہ یہ عورت اگر کسی کے نکاح میں ہو تو کوئی بھی مرد یہ جانتے ہوئے اس سے نکاح کر لیتا ہے کہ اسے پہلے بھی ڈائیووز نہیں ہوئی وہ پہلے کسی کے نکاح میں ہے تو دوبارہ کوئی مرد اس سے نکاح کر لیتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے عام روٹین میں دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ لاب میریج کرتے ہیں اور فی میل جو پہلے کسی کے نکاح میں ہوتی ہیں وہ گھر سے باگ کر دوبارہ پہلے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی دیگر سے نکاح کر لیتی ہیں تو اس کی سزا کیا ہے اور پہلے مرد کے پاس کیا ریمڈی حاصل ہے کس قانون کے تحت وہ ایف ای آر کروا سکتا ہے اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر نکاح پہ نکاح ہو جاتا ہے تو دوسرے نکاح میں کون کون سے لوگ جو ہیں وہ سزا کے مرتقب ٹھہریں گے یہ ساری اس میں ڈسکس کرتے ہیں اس کی جنابے والا طلاق جو ہے اللہ کے ناپسندیدہ چیزوں میں سے ہے اور قرآن پاک میں ہے کہ طلاق جب ایک مرد تین دفعہ زبانی طلاق دے دیتا ہے تو طلاق ہو جاتی ہے اس میں کوئی ابحام باقی نہیں رہتا لیکن طلاق دینے کے بعد جو مرد حضرات ہیں عورت کو سزا دینے کے لیے تنگ کرنے کے لیے عدالتوں میں زلیل کرتے ہیں اور بقائدہ ریٹن جو ہے وہ طلاق نہیں دیتے تو عورت کے پاس کیار ایم ڈی حاصل ہے جی عورت کے پاس کیار ایم ڈی حاصل ہے عورت اگر کوئی زبانی طلاق ہو جاتی ہے اور موثرگی سیٹرکیٹ حاصل کرنے کے لیے عورت کو چاہیے کہ وہ جنابے والا متلکہ یونین کانسل میں اپلیکیشن دے اور موثرگی سیٹرکیٹ جو کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے اس پہ میری الگ ویڈیو جو موجود ہے وہ میرا چینل جو ہے وہ سرچ کریں وہاں پہ ویڈیو جو موجود ہے اسے دیکھیں بقائدہ خلا پہ اور موثرگی سیٹرکیٹ پہ میری ایک ویڈیو موجود ہے تو اگر کوئی مرد یہ جانتے ہوئے کہ یہ عورت پہلے کسی کے نکاح میں ہے وہ عورت سے دوبارہ نکاح کر لیتا ہے پھر بھی نکاح کر لیتا ہے تو اسے پاکستان تاظرات پاکستان کی دفعہ فور نائنٹی فور اے کے تحت سزا ہوگی اور یہ سزا سات سال یا اس کے ساتھ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ جنابے والا جو سابقہ جو اس کا پہلا اصل شہر ہے وہ ان گواہان پہ جو نکاح کے گواہان ہیں اور نکاح خان جو ہے اس پہ اور جس نے اس کی بیوی سے یہ جانتے ہوئے نکاح کیا کہ یہ پہلے بھی شادی شدہ ہے اس پہ اگواہ کی ایف آئی آر بھی کروا سکتا ہے اور فور نائنٹی فور اے کے تحت بھی جو ہے وہ کاربائی ہوگی سزا ہوگی اور اس میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ سزا جو ہے یہ جرمانے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے یہ سات سال بھی ہو سکتی ہے اور اس میں جو ہے یہ زنا کے زمرے میں بھی آئے گا اس پہ بھی میرا ایک الگ ویڈیو موجود ہے کہ اگر کسی کے ویڈ آؤٹ کنسنٹ جو ہے اسے اگواہ کر کے اس کے ساتھ مراسم قیم کیے جاتے ہیں تو وہ زنا کے زمرے میں آئے گا تو جنابے والا سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ عورت اگر شادی شدہ ہے تو اس نے طلاق حاصل کر لی ہے طلاق اگر پہلے مرد نے دے دی ہے تو پھر یہ آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں اس سے اگر پہلے مرد نے طلاق نہیں دی تو قرآن بھی کہتا ہے شریعت بھی کہتی ہے اور قانون بھی کہتا ہے کہ چونکہ وہ پہلے کسی کے نکاح میں ہے تو نکاح پہ نکاح نہیں ہوتا یہ جو نکاح پہ نکاح ہوتا ہے یہ زنا کے زمرے میں آتا ہے اور اس میں قانون میں دفعہ موجود ہے جس کے تحت آپ کو سزا ہو سکتی ہے اور یہ جو لب میریج باگ کے گھروں سے لب میریج کرتے ہیں اور ان کے سروں پہ لب کا بوت سوار ہوتا ہے تو پہلے آپ اگر آپ نے دوسرا نکاح کرنا ہے تو قانون میں آسانیاں موجود ہیں پہلے آپ بزریہ عدالت کھلا لے سکتی ہیں کھلا لینے کے بعد آپ موسرگی سیٹیفکیٹ لیں اور موسرگی سیٹیفکیٹ لینے کے بعد آپ نکاح کریں جس میں کوئی قواہت نہیں ہے قانون بھی کہتا ہے شریعت بھی کہتی ہے کہ اگر آپ پہلے خواہن سے مطمن نہیں یا پہلے خواہن کے ساتھ اندر حدود اللہ آپ کا رہنا مشکل ہو گیا ہے تو آپ اسے ڈیووس مرد ڈیووس دے سکتا ہے اور عورت بزریہ عدالت جو ہے وہ کھلا بھی لے سکتی ہے جو ہمارے قانون نے بھی اجازت دی ہے قرآن بھی کہتا ہے شریعت بھی کہتی ہے تو ہم کیون جو ہے اپنا قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں براہ کرم جب بھی ایسا کوئی یہ میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ حدود اللہ کے اندر رہ کر اور قانون کو جانتے ہوئے قانون کے مطابق جو ہے وہ آپ کام کیا کریں چونکہ غلط کاریاں جو ہیں غلط کام جو ہیں یہ بہت آگے لے جاتے ہیں یہ وقتی طور کی لذت ہوتی ہے تو امید کرتا ہوں میرا آج کا جو ٹاپک ہے اور جو آپ کو میں نے دفعہ بتائی ہے فور نائنٹی فور اے پی پی سی یہ دفعہ ٹوٹل ڈیل کرتی ہے نکاح پہ نکاح کرنے والوں کو اور ریمڈی دیتی ہے جو اس کا اصل شوہر ہوتا ہے جو پہلا شوہر ہوتا ہے کہ وہ کیا کاروئی کر سکتا ہے امید کرتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو ہمیں تمام برائیوں سے مفوض رکھے اللہ حافظ فی امان اللہ